السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کو سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آئی ہوپ انتظار میں ہوں گے کہ آج شو پہ کیا بنے گا آج الحمدللہ ہمارے شو پہ ہم تین چیزیں بنائیں گے ایک ڈرنک میں نے اس لیے رکھا ہے آئیس کریم سوڈا چلر اس لیے کہ کیک تھوڑا سا لینڈی ہے اور برگر بھی لینڈی ہے تو اس وجہ سے ہم نے ڈرنک رکھ دیا ساتھ میں تاکہ ہمارا ٹائم مینج ہو سکے سادن فرائیڈ برگر بنائیں گے بہتی کرسپی بہتی مزے کا چکن سادن فرائیڈ برگر اور ہم بنائیں گے نو فس موکا کیک یا رہے ہیں اس میں کوئی نخرہ نہیں ہے اس کیک میں ایک ساتھ سب کچھ آپ کو ڈالنا ہے اور بیٹ کرنا ہے اور بنانا ہے ایسی ایسی چیزیں اس کیک میں پڑ رہی ہیں کہ آپ حیران ہوں گے میونیز جائے گی اس کیک میں ٹھیک ہے it's going to be a very different cake انشاءاللہ تعالی it's going to be with frosting تو ضرور try کیجئے گا اور ڈرنک کا آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے جی چلیں آئیے جیسا ہمارا پروگرام کا معمول ہے جمعے کی رات ہے جمعے رات کی شام ہے ہم اپنا پروگرام کے آغاز میں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ جانے ان جانے گناہوں کو معاف فرما کے ہم سے راضی ہو جائی ہے ایسے کام کرنے کی توفیق دیجئے اللہ تعالی جسے آپ خوش ہو جائیں جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے یا اللہ پاک ہمیں مکہ مدینہ لے کے جائے کسی بھی فرد کو وہاں جانے سے نہ رکھئے ہر ایک کو اللہ ہر آنکھ کو وہاں کی زیارت نصیب فرما دیجئے یا رحم الراہیمین جتنے گناہ کیے ہیں جانے میں ان جانے میں چھوٹے بڑے سب کو معاف فرما کے دیجئے اللہ پاک قبر کے عذاب سے بچانا جہنم کی آگ سے بچانا یا اللہ اللہ ہمار جنی من النار یا اللہ ہمار جنی من النار یا اللہ کبر کی تنگی سے کبر کی بحشت سے کبر کی کیلے مکوڑوں سے بچا کے رکھنا یا رحم الراہیمین جو جو لوگ اس دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں میرے ماں باپ سمیت یا اللہ پاک آپ سب کو جنت الفردوس کے عالی سے عالی درچات عطا فرما دیجئے ان کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ ان کی کبروں میں جنت الفردوس کے درواہ کھرکیاں کھول دیجئے یا اللہ پاک بہت سارے لوگ بیمار ہیں ہسپٹلز میں جاؤں تو اللہ بس روح کانپنے لگتی ہے میرے اللہ آپ سب کو صحت کاملہ آجلا دے دیجئے کسی کو بھی کسی بیماری میں شمان نہ کرنا یا رحم الراہیمین آپ سب کو شفای کاملہ آجلا فرما دیجئے یا اللہ کسی قسم کی اقام اور آزمائش و پریشانی میں مبتلا کرنا خاص کرتا ہے ان کی مال کی دولت کی عزت کی بچوں کی بچوں کی بچوں کی دامادوں کی کسی قسم کی آزمائشوں میں نہ ڈالنا یا رب العالمین یا اللہ ہمارے مل پاکستان پر ہمارے شہر کراچی پر اپنا خاص رحم اور کرم فرما دیجئے یا اللہ بہت سے بچیاں پریشان ہیں یا اللہ الادوں کے سلسلے میں یا اللہ آپ سب کی گودوں کو بھر دیجئے آپ کے لئے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے یا اللہ آپ کا صرف حکم کافی ہے بس آپ اللہ تعالی بچیوں کی گودوں کو بھر دیجئے یا اللہ بہت سارے ماباب پریشان ہیں اپنے بچے بچیوں کی رشتوں کے سلسلے میں یا اللہ آپ سب کی دعاوں کو قبول فرما دیجئے اور ان کے بچوں کے لیے بہت اچھے فیصلے کروا دیجئے یا اللہ اچھے لوگوں سے پالا پڑوا دیجئے یا عرب العالمین اچھی بچیوں سے ہمارے بیٹوں کے لیے پالا پڑوا دیجئے یا رمراہمین بیماری ہر چھوٹی بڑی بیماری سے بچا کے رکھنا ہسپیٹل لے جا کے موت نہ دینا وینٹلیٹر پی ڈال کے موت نہ دینا ڈائلائس پی ڈال کے موت نہ دینا کومہ کی حالت میں موت نہ دینا کینسر سے ہر ایک کو بچا کے رکھنا یا اللہ کینسر بیماری سے ہر ایک کو بچا کے رکھنا یا اللہ پاک دعاوں کو قبول و مقبول فرما دیجئے میرے اللہ ہمیشہ اپنا شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل کر دیجئے اللہ اگر ہم سے کبھی بھی کسی چیز میں کوئی غلطی ہو گئی ہو ہم نے کبھی کسی کا دل دکھا دیا ہو یا اللہ ہم نے کوئی غلط کام کر دیا ہم نے کچھ بھی اللہ تعالی آپ تو ہر چیز جانتے ہیں آپ سے تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے پاک پروردگار آپ ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہم صرف راضی ہو جائے آمین یا رب العالمین اوکے جی آج کا میں انیوں آپ کو میں نے بتا دیا اور پہلی ریسپی جو ہم سٹارٹ کریں گے افکرس وہ بیکنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم آئیں گے اپنے بگر پر اور درنگ تو ہم آخر میں کریں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اتنے کاؤنٹر کی ضرورت کرتے ہیں آج کا شروع اور ہم بنائیں گے نو فس موکا کریم کیک ٹھیک ہے اوکے نو فس موکا کریم کیک کے لیے سب میں پہلے مجھے میونیز چاہیے ایٹالیا کا پامہ صالب وائل چاہیے تین ٹیبل سپون میونیز تین چوتھائی کپ ہے ایٹالیا کا پامہ صالب وائل مجھے چاہیے تین ٹیبل سپون اور مجھے تین انڈے چاہیے ان تینوں چیزوں کو میں بیٹ کروں گی اوکے یہ میں شروع کر کے لائی تھی 3 ٹیبل سپونز ایٹالیا کا پامہ صالب وائل آون پری ہیٹ کر دیجئے ہر چیز آپ کی روم ٹیپریچر پہ ہونی چاہیے اچھا جی یہ تینوں چیز چلی گئی اور اسی میں چلا جائے گا وینیلہ ایسنس ایک ٹیبل سپون میں نے دیر ڈالیا ہے ٹھیک ہے دو نہیں ڈال دی پتہ نہیں زیادہ نہ ہو جائے دیر ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا وینیلہ ایسنس اچھا یہاں پہ میرے پاس دیر ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور دیر ٹی سپون بیکنگ سوڈا دونوں اسی میں مکس ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں اسی میں مکس ہیں اور یہاں پہ میرے پاس کوکو پاوڈر رکھاوا ہے کوکو پاوڈر میرے پاس ہے ہاف کپ اور ایک چیز یہاں پہ میرے پاس سرکا ہے یہ مجھے آپ کو بتانا تھا سرکا میرے پاس ون ٹیبل سپون ہے لکھا نہیں ہے بیکوز مجھے سار کریم بنانی ہے اور یہاں پہ کریم رکھی ہوئی ہے میرے پاس ہاف کپ ٹھیک ہے تو سار کریم بنانی ہے مجھے یہ سرکا آپ نے کریم میں ڈال دیا ٹیٹرہ پیک کی اور اس کو آپ مکس کر لیجے تو یہ ہماری بن جائے گی سار کریم لیمن بھی ڈال سکتے ہیں ہاف پیکٹ ٹیٹرہ پیک کی کریم اس میں آپ نے ون ٹیبل سپون وائٹ وینیگر ڈال کے اس کو آپ نے مکس کر لیا اور یہ آپ کی بن گئی سار کری اچھا اب اس میں میں شامل کروں گی تین انڈے ایک انڈا دوسرا انڈا دوسرا انڈا ٹھیک ہے دو پانز میرے پاس یہاں رکھے ہوئے ہیں گریسٹ پیپر لائن پارشمن پیپر یا بٹر پیپر لے کے یہ میرا پارشمن پیپر ہے کوئی سا بھی لے لیں بٹر بھی لے سکتے ہیں براون پیپر بھی لے سکتے ہیں اور اس کو آپ نے نیچے گریس کیا پیپر لگایا اور پیپر کو بھی ہلکا سا گریس کر لیا ٹھیک ہے اچھا یہ تینوں چیزوں کو میں جاری ہوں بیٹ کرنے تین چوتھائی کا پیونیز دیر ٹیبل سپون بنیل ایسنس تین ٹیبل سپون اٹیلیا کا پامر سالد وائل اور تین ایگز بس کوئی زیادہ دوری کرنے ہو گیا سات چیزیں سات مچھیں اب اس کو آپ روپ دیں دو منٹ کے لیے اب اس میں آپ ساری چیزیں ڈال دیجئے کیا ڈالیں گے کیسٹر شگر ایک کپ ایک کپ پیسٹر شگر ایک کپ براون شگر ٹھیک ہے اس کے بعد جائے گا اس میں آدھا کپ کوکو پاوڈر یہ ایک کپ ہے یہ آدھا کپ کوکو پاوڈر چڑھا گیا اس کے بعد اس میں جائے گی ڈاک چوکلیٹ ون تھرڈ کپ تدو کشکیوی چوکلیٹ چلی گئی اس کے بعد ہم اس میں دالیں گے ون کپ کوفی ایک کپ پانی لیا تھا ٹھیک ہے اس میں میں دال دیا تھا ٹو ٹی سپون یا ون ٹی بل سپون کوفی تھنڈی ہو گئی یہ اس ہی چل رہا ہے گرم کوفی چاہیے ٹھیک ہے سار کریم بھی ڈال رہی ہوں یہ بھی ڈال رہی ہوں بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ سوڈا سار کریم بھی چلی گئی ہٹ کافی بھی جائے گی شروع سے بتا رہی ہوں اچھا میدہ رہ گیا ہے پہلے میں میدہ ڈال دیتی ہوں دو کپ ایک کپ اور یہ دو کپ سب کچھ کلا گیا ریپیٹ کر رہی ہوں دو کپ دو کپ میدہ پی سیوی چینی کسٹر شگر ایک کپ براون شگر ایک کپ کوکو پاوڈر آدھا کپ بیکنگ سوڈا ڈی ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ڈی ٹی سپون تین انڈیش سار کریم ہاف کپ میونیس تین چوتھائی کپ ایٹیلیا کا پامیس آلیف وائل تین ٹی بل سپون وینیلہ ایسنس ڈال دیا میں ڈی ٹی بل سپون ڈاک ٹاک چوکلیٹ کدو کشکیوی ون تھرڈ کپ گرم کپ ایک کپ سب کپ ساتھ ہلکے پہ بیت کرنا ہے آپ چلیئے بیٹ لے کے آئیے میں اس میں ڈالوں ہی میرے جو گریس پینز ہیں آدھا آدھا ملتے ہیں بیٹ کے بعد ملتے ہیں جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ ایوننگ وچھرین اور یہاں پہ میں آگئی ہوں فروسٹنگ پہ ہمارے کیک کی فروسٹنگ کیک کو میں نے ڈال دیا ہے اوون میں پتلے بنیں گے دو پھر ہم اس کو سینڈوچ کریں گے فروسٹنگ کے ساتھ سورٹنگ چار سو گرام ویپٹ اس میں نیچے آپ کے آئیسنگ شگر لکھی ہوئے لیکن میں نے نہیں ڈال لیا یہ جو ویپنگ کریم میں میچھی ہوتی ہے اس میں جائے گا وینیلا ذرا سا ٹھیک ہے وینیلا ہاف ٹیسپون جتنا ڈال ہے یہاں میرے پاس کافی ہے جس کو میں تھوڑے سے دودھ میں ون ٹیبل سپون دودھ میں بھگو رہی ہوں ون ٹیسپون کافی مکسد ویدھ ون ٹیبل سپون ملک ٹھیک ہے اور یہاں پہ میرے پاس کوکو پاودر ہے کوکو پاودر ہے ون ٹیبل سپون اس کو بھی آپ بہتر ہے ڈیزولف کر لو تھوڑے سے دودھ میں پیسٹ بنا لو کافی ون ٹیسپون مکسد ویدھ ون ٹیبل سپون ملک کوکو پاودر ون ٹیبل سپون ڈائریک ڈالو گے کلر نہیں آئے گا اس لئے گھول کے ڈال دیں گھول کے پیسٹ گھول کے ڈال決 وش move گھول کے پیسٹ ڈائریک Boy گھول کے پیسٹ ڈال timeline گھول کے پیسٹ ڈال regular گھول کے پیسٹ جا histoire گھول گھول کے پیسٹ ڈال دیکھا پیسٹ بن گیا ڈالنے کو آپ داریک ڈال دیتے لیکن ہلکا سا چاہو تو بیٹ کر دو یا سپیچولا سے مکس کر دو یہ آپ کی مو کا آئسنگ ہے موس سکے دیکھا اس کو صحیح جی کریم چاڑ سو گرام اس میں ہم نے ون ٹی سپون کافی کو ون ٹی بل سپون دودھ میں ملا کے ڈال دیا اور میں نے اس میں ون ٹی بل سپون کوکو لیا پاوڈر اس کو بھی میں نے ون ٹی بل سپون ملک میں گھول کے وہ ڈال دیا سب کو ملا دیا اس میں مینیلہ ڈال دیا ہاف ٹی سپون کافی کو ملک میں گھول کے پاوڈا اوہ اتنی دور سے کال ہے زمبابی سے مائی گاڈ اسلام علیکم اللہ علیکم السلام شرینا پا کیسی ہیں آپ اللہ کا بہت شکر آپ کیسی ہیں میں بھی بلکل ٹھیک تھا کہوں اللہ کا شکر ہے میں بہت شکریہ ساری ساہی کرتی ہوں بہت اچھی میں Baba تم جزت شکریہ اور لمبی عمر گئی ہے آپ کو بہت شکریہ جی اور پلیز مجھے نا میں نے آپ کی ریسپیس ایکشلی ڈاؤنلوڈ کی بھی تھی بائی مسٹر مسٹر گلیب تو وہ پتہ نہیں مجھے ملتی نہیں ہے کہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کی تھی مسالہ ماننگ سے نہیں میں نہ ڈاؤنلوڈ کرتی ہوں یہاں سے ٹیوب میٹ سے آچھا ٹیوب میں دیکھتی ہوں ٹیوب میٹ سے ڈاؤنلوڈ کرتی ہوں ٹھیک ہے آپ ایک کام کرو بیٹر ڈیلی موشن پہ جاؤ www.dailymotion اس پہ آپ کو مل جائیں گی ساری اچھا میں وہ سرچ کرتی ہوں لیکن وہ آتی نہیں ہے میں نے مجھے میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں آپ پرشالہ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں اور میں بہت خوش ہو رہی ہوں مہزماملے سے میٹے کاریس میں آپ سے ایک دفعہ بات کروں بہت شکریہ بٹا اتنی دور سے آپ نے کال کی بڑی مہزبانی آپ کی خوش رہی ہے میں اپنے لائن پروڈیوسر سے کہتی ہوں رزوان سے کہ وہ آپ کو نا ہمارے ایوننگ ویڈ شیرین کے پیج پہ اس کا وہ ڈال دیں گے ڈیلی موشن کا تو آپ اس پہ جا کے کلک کرنا تو انشاءاللہ آپ ادھر چلے جاؤ گے ٹھیک ہے انشاءاللہ جب میرا فون بندانے والا یہاں پہ کال بھی بہت مہنگی ہے اوکے میری جان اوکے خوش رہی ہے خوش رہی ہے بیٹا اتنی مہنگی کال ہونے کے باوجود آپ لوگوں کی محبت پہ میں سلام کرتی ہوں thank you so much I am highly honored اوکے اسی کے ساتھ آرہی ہے بریک بریک پہ جاتے ہیں اور آکے پھر ہم سٹارٹ کریں گے اپنے برگر ٹھیک ہے جی جناب ویلکم بے بیک آپ نے دیکھا میرا ایک کے کل بھی چکا ہے اور اتنا صافت ہے اتنا صافت ہے ماشااللہ 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 میں آپ کو کیا بتاؤں ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ کتنا نرم ہے اب دوسرا ہے وہ بھی 5 منٹس میں آجائے گا وہ نیچے تھا اس لئے اس کو تھرا ٹائم لے اچھا جی ہمارے سادن فرائیڈ چکن برگر پہ سادن فرائیڈ چکن برگر کے لیے پہلے میں اس کی بنا رہی ہوں سوس یا پہلے میں ایک کام کرتی ہوں چکن کو مارینیڈ کرتی ہوں میں پاس چار مرگی کے سینے ٹھیک ہے چار مرگی کے سینے میرے پاس اور ان سینے کو میں نے کیا کیا تھا اچھی طرح سے فلیٹن کر دیا دیکھیں حالانکہ پتہ میرا دل جا رہا ہے کہ میں اس کو تھوڑا تھوڑا یہاں سے کٹ کر لوں تاکہ ہمارے برگر میں سہی آئیں ونہ پتہ کیا ہوگا یہ نکلتا وہ بہار آئے گا اور چھا نہیں لگے گا I'm confused actually should I do it or should I not do it assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum allah ka behem shukra alhamdulillah 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 آنٹی میں نے ایک بات پوچھنی ہے میں نے پراتھا روز جانتی ہوں اس کی جو ڈو ہوتی ہے مطلب کہ ڈو بہت سوٹ ہوتی ہے جب فریگی میں رکھتی ہو ہارڈ ہو جاتی ہے پھر جب میں تبیر میں بناتی ہوں اس کی روٹی تو جسا کچھا میدا نہیں ہوتا اس رنگ کا ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کیا چیز پراتھا کی دو جی 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 ایسے کچھا کیسا دو ہوتا ہے آپ اس کو سکت تھوڑا سا میڈیم کنسسٹنسی کا گوندیں جی میڈیم میں نے مطلب کہ ہلکی آنچ میں بھی رکھے کی یہ پہلے میری بہت اچھی بنتی تھی بس کل پرس ٹیم ایسا ہویا اس طرح میں نے بنائی ہے تو ایسے لگ رہے جیسے کچھا میدا نہیں ہوتا اس رنگ کا ہویا تو کلیر اچھا بنائے اور بل یہ ہوتا ہے نہیں تو کوئی تو کلتی کیے ایسا کیسا ہوگا کبھی بھی پراتھے کا ڈو ایسا نہیں ہو سکتا پہلے پیڑے بنایے اور پہ بنایے ٹھیک ہے بہت شکریہ اچھا چکن نے لیا میں نے اس میں لکھے دو انڈے دو نہیں جائیں گے ایک جائے گا ٹھیک ہے ایک انڈا چلا گیا اس کے بعد اس میں جائے گا بٹر ملک آدھا کب دودھ میں ایک ٹیبل سپون یہ دیکھیں یہ سب مارنیشن ہے چلی سوچ ٹیبل سپون اسلام علیکم رنجیتا اسلام علیکم السلام آنٹی جان کیسی ہیں آپ بیٹا آپ لوگ اتنی دور دور سے تکلیف کرتے ہو کال کرنے کی I feel very bad نہیں نہیں آنٹی جان تکلیف نہیں ہے ہمارے لئے پیننس ہیں یہ آپ کوئی کہہ دے تو وہ اس میں میرے کو اچھا نہیں لگا پھر آپ کی بات مجھے یاد آگئی کہ وہ کام نمت کریں جس سے اللہ تعالی کی نظر میں وہ گناہ بن جائے تو میں وہ چپ ہو گئی اسی سمیں دیکھیں آپ کے سکھائے ہوگئے کھانے تو ہم بنا کے واوا لوٹ ہی رہے ہیں تو آپ کے مورل بھی سکھا کے ہم واوا لوٹ رہتے ہیں ہر شکریہ بیٹا ایمیز آنٹی جان مجھے آپ پہ سوال پوچھنے تھے میں فون رکھوں گے پھر آپ ان کا جواب دے جی ٹھیک ہے بولے ملککک بنایا تھا فرائیڈے کو ٹھیک ہے وہ انڈین ڈیزرٹ مٹھائی بلایا اس میں آپ نے الام یوز کیا تھا میں اس میں ساکتا ہوں اس میں ساکتا ہوں تو وینکر اور لائن جوز آپ نے آپ نے اپشن دیا بہتا ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں نہیں میری غلطی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اور دوسرا چیز اس میں ہی دوسرا چیز آپ نے اس میں ٹو ٹی بل سپون گھی لکھا ہے تو بٹ آئیڈیٹ ریلائز کی آپ نے اس ملککک جب کک کر رہے تھے اس میں ڈالا تھا ای انڈی سار کیا آپ نے گریسیگ ترے بھی ملکککک دیا کریں نہیں میری جان تکائے پر آئیڈیٹ اب ہوں جیدیم بہتا ہوں میری جان میری جان ملککککر میں شاہدت بنیاد بہتا ہوں شاہدت بہتا ہوں جیدیم پانی میں جب آپ کو سکورز کو کوئلے پہ کرنا ہے بار بی کیو پہ کرنا ہے تو آپ اس کو سوک کرتے ہیں پوری رات یا تین چار گھنٹے تاکہ وہ پانی چونس لے اور جب وہ کوئلے کے اوپر رکھا جائے تو وہ جلے نہیں کالا نہ ہو اگر آپ چولے پہ کر دیو تو دیس نو نیٹو سوک دوسری بات دو ٹیبل سپون کھی صرف گریسنگ کے لیے تھا تیسرا سوال کیا تھا رنجیتا ہاں اوکے تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے پوچھا میں نے پھٹکری ڈال کے وہ کیا تھا اگر پھٹکری نہیں ہو تو آپ دو ٹیبل سپون سفید سرکہ ڈال لینا یا آپ ہاف ٹیسپون سٹرک ایسید ڈال دینا پانی میں گھول کے ٹارٹری ٹھیک ہے بیٹا آپ کی قویسٹن کا آنسر آپ کو مل گیا ہوگا and thank you for your call خوش رو بیٹا اچھا میں بنا رہی ہوں اس کا مارینیشن چکن کا ایک انڈہ ڈالا بٹر ملٹیڈ کہاں رکھا ہے بھی ملٹ کر کے نہیں میں نے نکالا ہے بیٹا یہ رہا یہ رہا یہ رہا بٹر ملٹیڈ دو آنس تقریباً چار ٹیبل سپون بٹر چلا گیا بٹر ملک آدھا کپ چلا گیا چلی ساس دو ٹیبل سپون چلی گئی کارٹو ٹیسپون ناما کارٹو ٹیسپون بلیک پیپر چلا گیا ہاں اوکے اوکے تینک یو بلیک بیکنگ پاوڈر ہاف ٹیسپون بہت شکریہ بیٹا ہو گیا ہوگا ہاف ٹیسپون بیکنگ پاوڈر سب کچھ کا میں بناوں گی بیٹر ہمارے بچے ہمیں ہر طرح سے ہیلپ کرتے ہیں ماشاءاللہ بتا دیا کہ آپ کا کیک ہو گیا ہے یس ہو گیا ہے الحمدللہ کلین ٹھیک ہے دس از ڈان اچھا یہ کیک ہمارا ہو گیا ہے اور آ چکی ہے بریک میں بریک میں ایک کام کروں گی میں اپنا وسک لے رہی ہوں اور اس کو مزر آسا مکس کر کے یہ چکن کو اس میں ڈال کے چھوڑ دائیں ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے فورا بریک کے بعد اور آئیں گے اور اس کی سوس پنائیں گے پیالا یہاں رکھا ہوئے میرے پاس تو کہیں نہیں جانا ہے آپ کو دیکھتے رہیے ایوننگ مچھرین اونلی ان مسالہ ٹی وی جی جناب ویلکم بیک جلدی سے آئیے میں آپ کو فورا بہت تائم ریکیپ دے رہی ہوں یہ دیکھیں چکن تھی میرے پاس آدھا کلو چار مرگی کے سینے اس کو اچھی طرح سے اپنی فلیٹن کر لیا ٹھیک ہے فلیٹن کرنے کے بعد آپ نے اس کو مارینیٹ کرنا ہے ایک پیالے میں آپ مکھن دالیں گے ملٹ کر کے چار ٹیبل سپون اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے سار کریم آدھا کپ سار کریم میں نے کیسا بنائی تھی میں نے آدھا کپ تیٹرہ پیکی کریم لی تھی اس میں ایک کھانے کا چمچ سفید سرکار ڈال دیا تھا اس کو مکس گیا بن گئی آپ کی سار کریم وہ میں نے اس میں شامل کر دیا اور میں نے اس میں چلی سوس لوکل ٹھیک ہے دو ٹیبل سپون جو پتی والی چلی سوس آتی ہے وہ دو ٹیبل سپون آپ نے دال دی سالٹ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون بیکنگ پاودر ہاف ٹی سپون این ون ایگ یہ ساری چیزیں ڈال کے مکس کیا اور آپ نے چکن کو اس میں مارینیڈ کر لیا یہ ہمارا مارینیشن ہے اب اس کی کوٹنگ کوٹنگ کے لیے میں نے اپنے پیالے میں یہاں پہ ڈالا ہے تین چوتھائی کپ میدہ ٹھیک ہے آپ تھوڑا دو ٹیبل سپون کم بھی لے سکتے ہو تین ٹیبل سپون کون فلار اور تین چوتھائی کپ کرشت کون فلیکس یہ جو کون فلیکس ہے یہ پلیس فراسٹیز مت لے لیجے گا میٹھا نہیں ہونا چاہیے یہ لوکل برینڈ ہے سستہ والا ہے آپ وہ لیں گے ٹھیک ہے تین چوتھائی کپ میدہ تین ٹیبل سپون کون فلار اور تین چوتھائی کپ کون فلیکس چورا کر کے بیلن سے یہ ہو گیا اب اس میں میں ڈالوں گی کٹی وی لال مرچیں ون ٹی سپون ٹھیک ہے یہ چلی گئی اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی پیپرکا ون ٹی سپون پیپرکا چلا گیا بلیک پیپر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر چلا گیا گارلک پاوڈر ہاف ٹی سپون گارلک پاوڈر چلا گیا اور اس کو آپ کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیتے میدہ کون فلار کون فلیکس خرمز پیپرکا کرش ریڈ پیپر سالٹ بلیک پیپر ٹھیک ہے اور گارلک پاوڈر اب ہم کیا کریں گے چکن کو اٹھائیں گے ادھر سے اس میں اچھی طرح کوٹ کریں گے اور ڈیپ فرائی کریں گے لیکن ڈیپ فرائی کریں گے فرائی پین میں تھوڑے سے مجھے فرائی چاہیے سرونگ کے لیے ہو جائے گا اس کا میں نکال لیتی ہوں اور پھر میں اس کو اس میں کوٹ کرتی ہوں اور کریں گے کریں گے کریں گے ڈیپ زیپ زیپ لکھ بگ بنالو اس پہ لگ دو ساتھ ان فرائی چکن کا مکس جائے اور and freeze it. You won't throw it, of course. السلام علیکم اللہ کا بہت شکر احسان ہے بیٹا جزاک اللہ آپ نے اچھا بات کر رہے ہیں آپ نے اچھا مجھے پرچانا ہے ہاں آپ نے اچھا مجھے پرچانا ہے ہاں پرچانا ہے جی بیٹا بولو آپ سے بہت شکریہ بیٹا شکریہ بیٹا بہت بڑا ہے میرے لیے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بیٹا آپ کی محبت ہے کوئی یشو نہیں آپ دعا کرو پھر موٹی ہو جاؤں گی پھر پہل ہوں گی لیکن خیر کوئی بات نہیں بہت شکریہ آپ کی محبت کا پیار کا مجھے صرف 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 آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بیٹا جیتے رہیے خوش رہیے بلکل لے لے اچھے جی بیٹا جا رہے ہیں اور یہ کہاں جا رہے ہیں سادن فرائیڈ فیلے اس میں جائے گا سادن چکن فیلے اسی اسی فرائی پین میں آئیل میں جائے گا یہ ڈیپ فرائی ہو رہا ہے لیکن ڈیپ فرائی کڑھائی میں اگر کرو گے تو یہ اپنا شیپ خراب کر دے گا it will lose its shape ٹھیک ہے واپس آکے آپ کو بتاتی ہوں اس کو فرائی پین میں ڈیپ فرائی کر دیے stay with us موسیقی جی جناب ویلکم بیک ہماری چکن سادن فرائیڈ فرائی ہو چکی ہے اس کی جو برگر پہ مجھے ساوس لگانی ہے اس کے لیے میں نے میونیز لیا ہے لے لیں ادھا کپ ڈی فورد کپ جتنی آپ کو لگانی ہے آہ یو کن ٹی فورد کپ اور یو کن ٹی فورد کپ دیپینڈنگ if you want it more ٹی فورد کپ اس میں میں نے مسترد پیسٹ آپ کو اس کی کلر سے پتہ چل گیا ہوگا میں نے دو ٹی بل سپون لیول مسترد پیسٹا رہا ہے ون ٹی سپون شگر ڈالیے اور میں نے اس میں جو ہوت ساوس آتی ہے تباسکو والی ہوت ساوس جیسی جو یہ وہاں ملتی ہے یہاں پہ بھی ملتی ہے لیکن اس کا بہت زیادہ استعمال گلف کنٹریز میں ہوتا ہے ہوت ساوس وہ میں نے اس میں شامل کیے ٹھیک ہے ون ٹی بل سپون سالٹ این پیپر ایک ایک پینچ ڈالیے اور گالک پاودر ہاف تی سپون یہ سب ڈال کے دودھ کے ساتھ میں نے اس کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر لیا ہے اب یہ سوس میں اپنے اس پہ لگا رہی ہوں برگر بنز لیے تھے چار ان برگر بنز کو ہم نے مکھن میں مکھن لگا کے سیکھ لیا السلام علیکم والیکم سلام کیسی آنٹی اللہ کا بہت شکر بیٹا آپ کیسے ہو میں بھی ٹھیک ہوں انٹی اللہ کا شکر ہے گھر پہ سب خیریت جی بالکل ٹھیک سب لوگ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے گریٹ بیٹا بولو میری جان اور میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتی رہا کرو کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں بلکل اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت خوشیاں اور کامیابی عطا کریں آمین اور ماشاءالا انٹی اتنی زبردست ریسی بھی آج آپ نے سکھائیے کیک کی اور اتنا یمی یہ لگ رہا ہے نا انشاءاللہ ہی میں ضرور ٹرائی کروں گی بلکل ڈیفرنٹ ریسی پی ہے بلکل ڈیفرنٹ ہے اور کتنی آسان ہے بلکل آسان ہے اور انٹی مایونیز اور آئس کریم کریم ساری چیزوں کا استعمال ہے تو یہ کتنا مسے کا بنے گا سکھر آئیے بہت مبارک بیٹا کب ہے اچھے دسمبر کو شادی ہے سات دسمبر کو ولیمان ماشاءاللہ بہت مبارک بیٹا اللہ تعالی آنے والی آپ لوگوں کے لئے بہت نصیب لے کے آئے آمین انٹی بلکل دعا میں بہت یاد رکھے گا مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر آپ ہمارے گھر آئیں گی شادی میں بیٹا اس لئے معافی چاہ رہی ہوں کہ مجھے ابھی آگے بہت ٹرابلنگ ہے میری ڈسیمبر میں میری مسالہ کوکنگ کلاس ہے پھر اس کے علاوہ میں مجھے اپنا پرسنل کام سے باہر جانا ہے تو بہت ذرا لمبا ہے ونہ میں کوشش کرتی چلے آنٹی چلے ٹھیک ہے آپ کی شادی پہ آؤں گی انشاءاللہ آنٹی ضرور اور آپ کو ایک پویٹی سنا دیتی ہوں جی جان سنا اکیلی چھوڑ جاتی ہو یہ تم اچھا نہیں کرتی ہمارا دل چلاتی ہو یہ تم اچھا نہیں کرتی کہا بھی تھا یاری ہے یاری ہی رکھو اس کو تماشا جو بناتی ہو یہ تم اچھا نہیں کرتی اٹھاتے یہ ہو سر محفل فلک تک تم ہمیں لیکن اٹھا کر جو گراتی ہو یہ تم اچھا نہیں کرتی کوئی جو پوچھ لے تم سے کہ رشتہ کیا ہے اب ہم سے تو نظروں کو جھکاتی ہو یہ تم اچھا نہیں کرتی بکھر جائیں اندھیروں میں سہارا تم ہی دیتی ہو شیری مگر پھر چھوڑ جاتی ہو یہ تم اچھا نہیں کرتی بیٹا نہیں چھوڑ جاتی کہیں نہیں جاتی آپ کو چھوڑ کے بہت شکریہ بیٹا بہت بہت شکریہ خوش رہیے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں جب تک اللہ تعالی نے میرے کو زندگی دی ہے صحت کی ہے میں آپ کے ساتھ ہوں بہت شکریہ اچھا دیکھیں میں نے کیا کیا برگر بانس پہ ہم نے سب میں پہلے سوس لگائی یہی والی پھر ہم نے رکھا سلات کا پتہ آئیس برگ لیٹس نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں آپ آرڈنری والی رکھ لو پھر فرائیڈ چکن کا فری رکھا اس پہ چیز سلائس رکھی پھر واپس سے سوس رکھی پھر اس کے اوپر میں جا رہی ہوں پکل کیوکمبرز رکھنے ٹھیک ہے پکل کیوکمبر رکھ دیا آپ نے پھر اس کے بعد ہم اس پہ رکھیں گے ٹومیٹو سلائس لیکن میں ٹومیٹو رکھئی گلے پہنے والا ٹومیٹر ای کتنا حسین ما شا اللہ سائز ہے اس کا برگر کے لحاظ سے ٹھیک ہے ہم نے ٹومیٹو رکھ دیا ٹومیٹو کے بعد ہم اس پہ رکھیں گے اگر آپ کو چاہیے تو آپ کیچپ ڈال دو مسترڈ ڈال دو یا آپ کی چوئی سے پرکل لیلے میرا کام ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم واپس آئیں گے بریک سے ہم آپ کو ملیں گے کیک کرتے ہوئے اور کیک کے فوراں بعد ہم اپنا بہت ہی مزے کا آئس کریم سوڈا چلر بنائیں گے سٹے وید می جی جناب جی جناب یہاں پہ بن رہا ہے موکہ کیک نو فاس موکہ کیک بچارہ اس کیک کے میری طرح نخرائی نہیں ہے سیدھا سادھا نو نخرائی نو آٹیٹیوٹ الحمدللہ تھوڑا گرم ہے بہت میں کیا کروں بتائیں گے دیکھیں یہاں سے سی میلٹ ہوگی ہے اور اس کو آپ کو لیول نہیں کرنا اس کیک کو بکوز یہ نو فاس کیک ہے اچھا ایک چیز میں کروں گی بریک میں ابھی نہیں کر رہی ہے یہ جو میں پاس بچیوی چوکلیٹ ہے یہ میں تھوڑی تھوڑی سائٹس میں لگا گوں گی ٹھیک ہے 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 ہمیں خوبصوری بریک ہے آپ چل کے ریکاب دیکھئے ہو سکتا ہے آپ سے آج کی کوئی چیز مس ہو گئی ہو اور میں جیسے ہی آنگی نا ہر چیز آپ کے سامنے بلینڈر میں ڈالوں گی اور بلینڈ کروں گی آئیس کریم چلر کے لیے تو دیکھتے رہیے ایوننگ وچھرین صرف مسالہ دھیلیں ساؤدرن فرائیڈ چکن برگر سوس کے لیے اجزا میونیز آدھا گپ مسترٹ پیسٹ دو کھانے کی چمچے چینی ایک چاہ کا چمچہ اور سوس ایک کھانے کی چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ لالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ گارلک پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ دو دس پہ ضرورت فرائیڈ چکن فیلے کے لیے اجزا چکن بریسٹ فیلے دو ادد انڈ دو ادد بگلا ہوا مکھن دو آنس چلی سوس دو کھانے کی چمچے نمک کالی مرچ ایک چھٹکی بیکنگ پاورڈر آدھا چاہ کا چمچہ پوٹنگ کے لیے اجزا میدہ تین چاہ کا چمچہ کان فلار تین کھانے کی چمچے پرشت کان فلیکس تین چاہ کا چمچہ پوٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ پیپوری کا ایک چاہ کا چمچہ کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ گارلک پاورڈر آدھا چاہ کا چمچہ دیگر اجزا برگر بن چار ادد لیٹس سلیوز ہس پہ ضرورت چیز سلائس دو ادد اچاری کھیرے دو ادد چکن بریسٹ کو ہیمر سے فلیٹ کر کے چکن فلیے کے تمام اجزا لگائیں اور تیس منٹ میرینیٹ کر لیں اب ایک بول میں کوٹنگ کے اجزا شامل کر کے مکس کریں اور چکن فلیے کو کوٹ کر کے تیل میں ڈی فرائے کر لیں پھر ساس کے تمام اجزا مکس کر کے رکھ دیں اسمبل کے لیے برگر بن کو سینک لیں اس کے بعد برگر بن پر ساس پھلا کر لیٹس سلیوز رکھیں پھر اس پر فرائیڈ چکن فلیے ڈالیں اس کے بعد چیز سلائس ٹومیٹو سلائس مسترٹ پیسٹ اچاری کھیرے اور کیچپ ڈال کر دوسرا بن رکھیں اور سرف کریں نو فرس موکہ کریم کیک ایک کے اجزا میدہ دو کپ کسٹر شگر ایک کپ بران شگر ایک کپ کوکو پاورڈر آدھا کپ بیکنگ سوڈا ڈیڑھ چاہ کا چمچہ بیکنگ پاورڈر ڈیڑھ چاہ کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ موکہ کریم کے لئے اجزا ٹریش کریم چار سو گرہم آئسنگ شگر آدھا کپ بنیلہ ایسنس ایک چاہ کا چمچہ کافی ایک چاہ کا چمچہ دودھ ایک کھانے کا چمچہ کوکو پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ ترکیب کیک کے لئے میونیز اور تیل پھینٹ لیں اب اس میں انڈے اور ایسنس شامل کر دیں اس میں کیک کے باقی اجزا ڈال کر مکس کر لیں اس کے بعد اسے دو ادت گریس کیوے نوائنچ پین میں ڈال کر ایک سوستی ڈگری سینٹی گریٹ پر اون میں تیس منٹ بیک کریں اور نکال لیں موکہ کریم کے لئے کریم کو پھینٹ کر چینی، ونیلہ، کوکو پاورڈر اور بھیگی کافی مکس کریں آخر میں کیک پر موکہ کریم سے فروسٹ کر کے سرف کریں آئس کریم چلر کریم آتھا کپ، دودھ آتھا کپ گرین ڈرنک ایک جن، کٹی برف ایک کپ ترکیب، تمام اٹھا کو ایک ساتھ بلینٹ کر لیں اور فارن سرف کریں آئس کریم چلر کریم آتھا کپ، دودھ آتھا کپ گرین ڈرنک ایک جن، کٹی برف ایک کپ ترکیب، تمام اٹھا کو ایک ساتھ بلینٹ کر لیں اور فارن سرف کریں موسیقی 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 اچھا جی پریشانی ہوئی ہے آپ کہیں گے یہ کیا کیا آپ نے بے کو پریشانی کی باپ بھی ہے سنے غور سے سنے ایک بلینڈر لیا لے لیا اس میں آپ نے شامل کیا سب میں پہلے ایک 300 ایمل کی باٹل گرین والا ڈرنک جو آج کے ڈرنک کا نام ہے آئس کریم سودا چلر وہ آپ نے باٹل ڈال دی 300 ایمل کی پلاسٹکی جو باٹل آتی وہ آپ نے پوری ڈال دی اس کے بعد آپ نے اس میں کم از کم بارہ سے پندرہ کیوبز آئس کے ڈالے میں نے بہت ڈالے تھا جب ہی اتنا سلشی ہے بارہ سے پندرہ کیوبز ہم نے برف کے ڈال دی ہے اس کے بعد میں نے اس میں دودھ شامل کیا آدھا کپ کریم ٹیٹرہ پیک کی شامل کی آدھا کپ لکھا ہے لیکن میں نے نہیں ڈالی تھی پھر وہ جب پی ہو نا تو زبان پہ لگتی ہے اوپر تو میں نے صرف دو ٹیبل سپون کریم ڈالی آئس کریم ڈالی وینیلا یا پسٹا ٹھیکیا میں نے آج پسٹا آئس کریم کا یو اس کے کیا ہے بکوز گیوز ایک بیوٹفول کلر تو میں نے چھ سکوپ آئس کریم ڈالی وینیلا یا گرین پسٹا ٹھیک ہے وہ آپ ڈال لو اور اس کے بعد آپ اس میں دودھ آدھا کا کریم دو ٹیبل سپون آئس کریم چھ سکوپ اور بہت ساری برف بس چار چیزیں آئس کریم کریم دودھ گرین ڈرینک اور برف پانچ چیزیں برف کو ملا کے یہ آپ نے سب ڈالا خوب اچھی طرح بلینڈر کو چلایا اٹلیس دو سے تین منٹ کہ برف کی کھر کراہت ختم ہو جائے کھر 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 جو برف کی آواز آتی ہے وہ نہیں آنا چاہیے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی برف پوری کھرش ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب بس آپ نے اس کو نکالا پیارے سے گلاسز میں اور انجوائی کیجئے دیکھیں آپ سوچوں گے آپ کو کیا ہو گیا ہے تھنڈیاں آگئی ہیں اور آپ بھی برف والے ڈرنگز بنا رہی ہیں سکھا رہی ہیں زیادہ مزہ ان چیزوں کا تھنڈی میں آتا ہے ٹھیک ہے اٹلیس مجھے آتا ہے اور پہلے سے پلان میں دیا ہوا تھا سو ایڈیوانٹو چینج اور ڈسٹرب مائے پلان تو اس لیے چل رہے چلا رہی ہیں ٹھیک ہے جی چلیں انشاءاللہ زندگی بخیر میری اور آپ کی ملاقات ہوگی کل آج جمعہ کی رات ہے آپ نے پڑھنا ہے سورہ کاف سورہ سجدہ سورہ جمعہ بھولئے گا نہیں ٹھیک ہے اور مجھے اور میری ٹیم کو بہت سارا دعا میں یاد رکھے گا آپ لوگ میری دعا میں ہمیشہ ہر نماز میں شامل ہیں ٹھیک ہے جن کے نام یاد آتے ہیں نام دے لیتی ہیں انہیں یاد آتے ہیں نام نہیں پتا ہوتے ہیں تو میں کہہ دیتی ہوں میرے تمام چاہنے والے دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش آباد اس کے ساتھ زندگی بخیل ملے گے آپ سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے